ہمارے ہاں سونا جو ہے اس کے پیمانے ہیں یہ چوبیس کیرٹ کا سونا یہ بیس کیرٹ کا سونا یہ اٹھارہ کیرٹ کا سونا یہ سولہ کیرٹ کا سونا یعنی گھٹیا قسم کا سولہ کا ہے اس سے اچھا اٹھارہ کا ہے اس سے اچھا بالاخرد جو ہے وہ چوبیس پہ جا کے یہ غالباً ختم ہوتا ہے اب یہ جو سونے کے درجات ہیں شرعی اعتبار سے کوئی درجہ نہیں شرعی اعتبار سے سونا سونا ہے تو اب مثال کے طور پر یہ کیا کہ ایک شخص کے پاس ہے چوبیس کیرٹ کا سونا دوسرے کے پاس ہے سولہ کیرٹ کا سونا انہوں نے آپس میں سونا ایک دوسرے کو بیچ رہا ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ چوبیس کیرٹ کا سونا ہے تو یہ دیا ایک تولہ اور وہ چونکہ سولہ کیرٹ کا سونا ہے وہ اس کے بدلے میں لیا سوا تولہ ایک طرف ایک تولہ دوسری طرف سوا تولہ اور مارکٹ کی قیمت کے اعتبار سے اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے کہ اس نے چوبیس کیرٹ کا دیا اس نے سولہ کیرٹ کا دیا لہذا آپس کے اندر یوں تبادلہ کر لیا لیکن شرعی اعتبار سے یہ حرام ہے بتصریح احادیث میں کسرت کے ساتھ جہے اس کے بارے میں احادیث جہے وہ ہر کتاب کے اندر ہی موجود ہیں کہ سونے کے اندر کھرا ہونا اور کھوٹا ہونا عالی ہونا اور ادنہ ہونا میاری ہونا اور گھٹیا ہونا اس کا کوئی فرق نہیں ہے چوبیس کیرٹ کا سونا ایک تولہ ہے تو بدلے کے اندر سولہ کیرٹ کا سونا بھی ایک تولہ ہی ہوگا تو یہ جو سوا تولے کے ساتھ جو کمی بیشی ہے یہ جائز نہیں تو اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ اپنا سونا جو ہے وہ روپے کے بدلے میں بیش دیں چوبیس کیرٹ کا سونا ہے وہ ہے تیس ادار پر تولہ اور سولہ کیرٹ کا سونا وہ ہے چوبیس ہزار پر تولہ تو اب سیدھا سیدھا یہ کریں کہ اپنا ایک تولہ جو چوبیس کیرٹ کا ہے وہ آپ تیس ہزار پر تولے کے ساتھ سے بیش دیں تیس ہزار پر لیے اب اس تیس ہزار پر کے بدلے میں اس کا سوا تولہ سولہ کیرٹ والا سونا آپ لے لیں تو یوں سونے کے بدلے میں سونے کی تجارت نہیں ہوئی سونے کے بدلے میں سونے کی تجارت نہیں ہوئی لیکن ایک یقینی حرام فعل سے آپ بچ گئے تو اب یہ وہ صورت ہے کہ صرف علم نہیں ہے تو اس وجہ سے گناہ میں پڑے ہوئے علم نہیں ہے تو اس وجہ سے گناہ میں پڑے ہوئے اگر معلومات ہو تو یہ اس طرح کرنا کو مشکل نہیں ہے سنان ایسے نہیں ہوتے کہ کنگلے ہوتے ہیں پیسے ہی کوئی نہیں ہوتا پیسے ہوتے ہیں یہ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر تو یہ طریقہ جو ہے یہ اگر اس طریقے کی جگہ کر لیا جائے تو یوں بچت کی صورت نکل آئے گی اب اس کے اندر یہ ہے کہ نئی جناب اس طرح کریں گے تو وہ بولے گا لو جی یہ آپ نئی صورت نکال کے لیا یہ کیا ہوا تو بھائی یہ شرعی حکم ہے یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ جب صورت اس طرح کی بات آتے ہیں کہ آپ یوں گھرے تو آگے سے بولتے ہیں جس کو میں بولوں گا اس کو سمجھ نہیں آئے گا تو اس کو نہیں سمجھ آئے گا تو اس کو سمجھا دیں آپ اس کو نہیں سمجھ آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں تو جس کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہے اس کو آپ بتا دیں وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا آپ بھی گناہ سے بچ جائیں گے تو آپ بھی گناہ سے بچے اس کو بھی بچایا تو اس کو بچانے کا ثوا بھی مل گیا اس کو آپ نے شرعی طریقہ تجارت سکھا دیا تو شرعی طریقہ تجارت سکھانے کا بھی ثوا مل گیا اب بکی آئے نہیں جی وہ تو بہت بڑا سیٹ ہے تو بہت بڑا سیٹ ہے تو شریع سے اوپر ہو گیا گیا بہت بڑا سیڈا اس کو بھی بتائیں اب بکیہ یہ ہے کہ اس کی اقل شریع میں نہیں آرہا تو یہ اس کی پرابلم ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی تو یہ اس کی جہالت ہے اس کی غفلت ہے اس کی بے عملی ہے اس کا اپنا دین ایمان ہے ہم کیا کریں ہمارے لئے شریعت کا حکم ہے ہم شریعت کے پابند ہیں ہم بندے ہیں ہمیں تو بندہ بننا ہے اب دوسرا کو بندہ نہیں بننا تو ہمیں کیا ہم اس کو شرعی مسئلہ سکھا کر اس کے مطابق ہی کریں گے دوسرے کو سمجھ آئے یا نہ آئے ہمیں حمد کر کے اس کو بتانا ہی ہے تو یہ بھی ہے کہ مسئلہ جو غلط طریقے رائد ہیں ان کو ترک کرنے میں ان کو چھوڑنے کے اندر کچھ حمد بھی چاہیے یہ نہیں ہے کہ نہیں بھی وہ شرمہ شرمی کے اندر کہ نہیں وہ اس کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ یوں کہے گا وہ یوں کہیں گا حکم شرع جو متعین طور پر معلوم ہے جس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے تو ہم نے اس کو بتانا دینا ہے کہ مسئلہ یہ کہ آج تک ہم نے جو کیا ہے شرعی اعتبار سے یہ طریقہ جو ہم کرتے تھے یہ درست نہیں تھا اور درست طریقہ یہ ہے تو بارہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو تجارت کے اندر رائد ہیں ناجائز ہیں ان کو پوری حمد کے ساتھ پورا ڈٹ کر اس کو ختم کرنا پڑے گا اس کو ڈٹ جائیں گے اس کے اوپر ایک مرتبہ بلکل جم جائیں گے کہ ہمیں شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے اور دوسرے کو بھی نرمی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اس کی آخلت کی بہتری کے لیے اس کی قبر کی بہتری کے لیے ہمیں اس کو شریعی مسئلہ بتا کر اس کو شریعت کے مطابق کاروبار کروانا ہے جب آپ اس پر ایک مرتبہ پختہ عظم کر لیں گے تو آئیسہ آئیسہ یہ چیز بھی مارکٹ کے اندر رائد ہو جائے گی تو جو ہمارے ہاں ناجائز طریقہ رائے جائے اس کی جگہ جائز طریقہ آ جائے گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل